یہ حکومت جو صرف انتخابات کرانے کے لیے آئی تھی یہ لوگ ہمارے سروس رولز کے اندر امینمنٹ کرے ہیں اور وہ اتنی ظالمانہ ہیں انہوں نے ہمیں اس کے ساتھ انہوں نے ہمیں یہ تھریڈ بھی دیا کہ آپ کو ٹراسفر کیا جائے گا آپ کو اٹھپا لیا جائے گا یہ وہ ہے یقین کریں ہم کلاسوں میں جاتے ہیں تو ہمیں رونا آتا ہے اور وہ بھی ایسی حکومت جو کہ چند روز کی ہے جو نگران حکومت ہے جس کو یہ رائٹ نہیں دیا جاتا تعلیم نظام کو کس طرح کی پرائیویٹ کر رہے ہیں پرائیویٹ جب یہ کریں گے تو کون بچے کہاں آئیں گے سکول میں جی ناظرین میں امتی اللہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نوائے شرعہ نیو میں اس وقت موجود ہوں ڈی سی حافظ میں جہاں اسادہ اکرام کا اتجاج جاری ہے ہمارے ساتھ اسادہ اکرام کے رنماء موجود ہیں آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں سر سب سے پہلے تو اسلام علیکم اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اتجاج میں اسادہ اکرام شامل ہیں یہ صرف ان کا ہی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ لیڈ کر رہے ہیں قوم کے حق میں یہ ہی نکلے ہیں باقی جتنے بھی مارک میں ہیں ان کے حقوق پہ بھی ڈاکر ڈالا جا رہا ہے تو اسادہ اکرام کی چونکہ ملازمین میں پنجاب کے ملازمین میں سب سے زیادہ تعداد ہے اور اس لیے آپ کو زیادہ اکرام ہی نظر آ رہے ہیں لیکن دوسرے مارک میں اگیگا اور ایپکا اور یہ دوسرے مارک میں بھی شامل ہیں تو لہذا یہ سب تمام پنجاب کے ملازمین کا مسئلہ ہے جی یہ اگیگا کا ایک اسازہ کا پلیٹ فارم ہے ایپکا کا ہے اور دوسرے باقی تنظیمیں میں اس میں شامل ہیں جی کس سلسلہ میں یہ اتجاج ہو رہا ہے جی سب سے پہلے انہوں نے جو ایڈوکیشن کے اندر لیو انکیشمنٹ کا اور ان کی پنجن پر جو کزن لگائی ہے تو یہ سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ملازمین اسازہ کرام ہی ہیں کیونکہ ان کی تعداد زیادہ ہے اور یہ میڈیوکر ہیں تو لہذا سب سے زیادہ جو نقصان ہو رہا ہے انہی کا ہو رہا ہے انہی کے سکول پریوٹائز ہو رہے ہیں اور اسی سلسلے میں یہ اسازہ کرام زیادہ ایکٹیویٹ ہو چکے ہیں کیونکہ یہ معاشر کی کریم ہیں جب کریم ایکٹیویٹ ہوگی تو سیول سوسائٹی کو چاہیے کہ وہ بھی ساتھ ہیں ہمارے ساتھ دے ہمارے مطالبات جو ہیں ہمارے جائز مطالبات ہیں ہم کوئی لاقانونیت نہیں کر رہے ہیں ہم پور امن جلوس میں آتے ہیں اور پور امن ہو کے بیٹھتے ہیں ہمارے مطالبات جائی ہیں کہ ہمارے سکول کو نجکاری میں نہ دیا جائے پریویٹ نہ کیا جائے ہمارے قائدین کو آزاد کریں اور اس کے علاوہ جو ہے تو ہمارے ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہم آپ کو ٹرانسفر آپ کے کیے جائیں گے ہمارے قائدین جو کہیں گے ہم تو وہ ہی کریں گے انشاءاللہ ہم اپنے قائدین اگر آپ کے قائدین کو رہا نہ کیا گیا تو آپ کا لاحی عمل کیا ہوگا اگلا لاحی عمل ہم ادھر ہی ہیں ادھر ہی اندھر نہیں بیٹھن جائے گے روڑ پہ بیٹھیں گے جب تک ہمارے قائدین کو رہا نہیں کریں گے جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانیں گے جب تک ایک غریب بچوں کی سکول جاری ختم نہیں کریں گے ہمیں جب تک پورا ایک جاری نہیں کریں گے تب تک ہم پچھے نہیں اٹھیں گے جو بھی ہوتا ہے ہوتا رہی جی ابھی ہماری ڈی سی صاحب سے میٹنگ تھی اس میں انہوں نے ہمارے تک دو تین پیغمات پہنچائے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ سکول اوپن کریں یہ جو احتجاج آپ کا سٹرائک ہے وہ اس کے بعد کیا کریں سکول کیوں کلوز ہیں تو سکول کلوز بھی ہمارا ان سے سوال ہے کہ ہمیں مجبور کس نے کی ہے ہم تو پچھلے چھ مہینے سے ان کو کہہ رہے ہیں بار بار کہہ رہے ہیں جب ہمارے نہیں سنا گیا ہمارے قائدین کو وہاں پہ گرفتار کیا گیا لاہور میں تو ہم مجبوراں نکلے ہیں کسی کا دل نہیں کرتا ہمارے بچے ہیں سکولوں میں ہمارا اپنا دل کرتا ہے کہ ہم سکولوں میں ان کو پڑھائیں ہمارے بچے بچارے غریب کے بچے ہیں لیکن اب ہمیں مجبور کر دیا ہے ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے جب تک گورنمنٹ نے یہ جو لیو انکیشمنٹ کا جو قانون بنایا ہے اس کو واپس نہیں لیتی ہمارے ساتھیوں کو رہان ہی کرتی ہمارے جو ہے ان کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہیں ہمارے مذاکرات ناکامی ہیں انہوں نے ہمیں اس کے ساتھ انہوں نے ہمیں یہ تھریٹ بھی دیا کہ آپ کو ٹرانسفر کیا جائے گا آپ کو اٹھوا لیا جائے گا یہ وہ ہے تو یہ ہم جو ہے نا اس کے لیے جب کوئی گھر سے نکلتا ہے تو اس کے لیے تیار ہو کے ہی نکلتا ہے ٹھیک ہے ہم نے یہ ساری باتیں سوچی ہیں ہر چیز سوچی ہے ہر پہلو کو دیکھ کے ہم نے یہ قدم اٹھایا ہے ورنہ میاں والی کی تاریخ میں آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ اس طرح فیمل سڑکوں پہ ہوں تو یہ ہماری جو ہے نا ان سے اب ہماری حکام بالا سے بھی اول تو ہم اس نکران حکمت کو مانتے ہی نہیں ہیں ان کا کام تھا الیکشن کروانا یہ جو موسیٰ نکوی صاحب ہے صحافی برادری سے ہیں ان کو تو یہ چیزیں ان کو تو خود نوٹ کر کے آگے پہنچانی چاہیں گے یہ آگے ہیں ہمارے پہ انہوں نے جو نائنصافی کی ہے پورے پنجاب کو کیا باقی پاکستان سے پنجاب کا صوبہ علاق ہے کیا صرف پنجاب ہی کھا رہا ہے کھا رہا ہے تو دے بھی تو رہا ہے ہمارے محکموں کو پنجاب کے صرف محکموں میں لیو ان کیشمنٹ کا یہ جو قانونوں نے کی ہے تو یہ ہم اس کو جو ہے نا ہماری وہی ممارا ہے کہ ہماری حرطال جاری رہے گی انشاءاللہ پروفیسر حیات اللہ ملک کنوینئر اتحاد اسادزہ پاکستان زلہ میاں والی ہم تمام لوگ تمام محکموں کے سرکاری ملازمین اس وقت سراپہ احتجاج ہیں جو غیر قانونی غیر انسانی بلکہ غیر آئینی طور پر یہ حکومت جو صرف انتخابات کرانے کے لیے آئی تھی یہ لوگ ہمارے سروس رولز کے اندر امینڈمنٹ کرے ہیں اور وہ اتنی ظالمانہ ہیں کہ اس سے ہم تمام لوگوں کا معاشی مستقبل جو ہے وہ تاریخ ہو گیا ہے ہم تمام لوگ متحد ہیں ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے ہم ایک پوائنٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب ریاست نے ہمارے ساتھ معاہدہ کیا تھا جب ہمیں بھرتی کیا تھا ہم نہ صرف اس معاہدے کی پاسداری کر رہے ہیں اور ریاست کو اس بات پر مجبور کر دیں گے کہ وہ اپنے معاہدے کی پاسداری کرے اور ہمارے لیو انکیشمنٹ اور کمیٹیشن اور پینشن کے جو رولز 1974 کے تحت مینج ہو رہے تھے اس کے ساتھ مینج کریں ہم کسی طرح کی تبدیلی جو ہے اس کے خلاف سراپہ اتجاج رہیں گے اور ہمارا یہ اتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک یہ ظالمانہ نوٹیفکیشن واپس نہیں ہو جاتا دوست محمد علیتہ صدر تنظیمی اتصاد زلامیوں والی میں حکومت سے یہ ملتمیسوں ہوں کہ یہ ظالمانہ قوانین واپس لیے جائیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو اس کا آسانت سا حال ہے کسی بھی سہوکار ادارے سے آپ کو کردہ لینے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کے اگر ایک ہزار امیر آدمیوں کے لسٹ بنا لی جائے اور ان سے ان کے اساسوں کا صرف دس فیصد بطور کردہ حسن لیا جائے تو ہمارے سارے کردے بھی اتر جائیں گے اور ہمارے بجڑ بھی یہ بن جائیں گے پاکستان کے اصل حکمرانوں سے یہ التماث ہے کہ وہ اگر ان کے اندر ایمان کی تھوڑی سی بھی حرارت ہے تو وہ اس چیز پر عمل کرائیں اور اس بات کو یقینی بنائیں تو یہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے ہم لوگ سرکاری ملازمین کی جو ایک طرح کے حق تلفی ہوئی ہے جو ان کی لیو انکیشمنٹ کے حوالے سے ریوائز کیے گئے ہیں ان کی اگنس اعتجاج اکارڈ کرا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو پارچلی سکولز کو پریوٹائز کیا گیا ہے جو تعلیم کی بنیادوں میں ایک طرح کا قدغن لگائی گئی ہے اس کے خلاف ہم تمام لوگ اعتجاج کر رہے ہیں اقیقہ کے ایجنڈے تلے ہم سب مل کر سرکاری ملازمین ان پارٹس کو اٹھا رہے ہیں کہ اگر عوام کے پاس ایک تعلیم کا حق ہے ایک سرکاری سکول میں جانے کا حق ہے تو وہ کیوں چھینا جا رہے ہیں اگرچہ کہ یہ سے بیس بیس سکولز کیے جا رہے ہیں لیکن وہ بھی ہمارے اس پورے جسم کا حصہ ہیں ہم کیسے ان کو جانے دیں اسٹیبلشت اور صاف ستھرے ہمارے سکول سرکاری سکول جہاں پہ بیس روپے دے کہ بھی بچے ایک میاری تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ عوام کے لیے والدین کے لیے اسادزہ کے لیے اس ملک کے مستقبل کے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کیوں ہماری سرکاری ادارے جو اچھا اپنا نظام چلا رہے ہیں وہ پرائیویٹ لوگوں کو دے کر غریب عوام کا اور زیادہ استحصال کیا جا رہے ہیں کن بنیادوں پر کیا جا رہے ہیں جب ہمیں جوبزی گئی تھی جب سرکاری ملازمین کو برتک کیا گیا تھا تب تک ہماری ساڑ ساہ تک ہم لوگوں کا سرکاری معاہدہ ہوتا ہے کہ یہ شرائط ہیں جن کے بنیاد پر یہ مرات آپ کو دی جائیں گی تیل سکس ری یر اور یہ بغیر ون سائڈیڈ ڈیسیزن لے کر اس تمام تر چیزوں کو ان تمام تر معاہدوں کو رد کر کے ختم کر کے اور وہ بھی ایک ایسی حکومت جو کہ کہہ لیں کہ چند روز کی ہے جو نگران حکومت ہے جس کو یہ رائٹ نہیں دیا جاتا تو ہمیں نہیں پتا کہ یہ کس قسم کا استعمال کرنے جا رہے ہیں یہ تمام تر انشاءاللہ اتجاج ہمارا جاری رہے گا ہم اسی طریقے سے بائیک آٹ کریں گے ہم اگیگہ کا ساتھ دیں گے اگرچہ یہ پارشلی ہے نہیں ہے جو بھی ہے ہم اپنے رائٹ کے لیے بھرپور طریقے سے کتنی بھی تعداد میں فیمل اسازہ میاں والی میں ریکارڈ ہے کہ نہیں نکلی کہ جتنا بھی نظام آج شروع سے لے کے آج تک چلتا آ رہے وہ مطلب ہے کہ تعلیم کو آسان سے آسان کرتا آ رہے کہ سب مطلب ہے تعلیم حاصل کر سکے ہماری جو مطلب ہے موجودہ حکومت ہے جب پچھلے جتنی میں گزری ہیں قصور ان کے ہوتے ہیں بھوکتتی عوام ہے کیا یہ کوئی انصاف ہے بجائے وہ اپنے اتحصال کرنے کی بجائے وہ ہمارا کر رہے ہیں تو پہلے ہمارے انہوں نے سٹیپ پہ سٹیپ معاشی قطل کی ہے معاشی قطل ہے ایسے ایک دھماد انہوں نے کیا کہ آج ہم معاشی لحاظ سے سب سے پیچھ رہے گئے آپ ان کے پاس اور کچھ نہیں بچا تو عوام کو یہ لوٹنے لگے ہیں اور لوٹنے کے لیے انہوں نے یہ کیا ہے کہ تعلیمی نظام کو یہ ختم کر رہے ہیں تعلیمی نظام کو کس طرح کی پرائیویٹ کر رہے ہیں پرائیویٹ جب یہ کریں گے تو بچے کہاں آئیں گے سکول میں بچے کیا سکول میں آئیں گے تو اب آپ بچے بلکل بھی سکول ہیں کہ وہ سکول چھوڑ دیں گے انتہائی پسماند علاقہ ہونے کے باوجود وہاں پہ گورنمنٹ سکول ہے اور ہم گورنمنٹ سکول کی ٹیچرز ہیں اور انتہائی شاندار ریزلٹ ہمارے بچوں نے دی ہے اب ایسے علاقے میں جہاں پہ بچے بیس روپے فیز بھی افورڈ نہیں کر سکتے ان لوگوں نے وہاں پہ پریویٹائزیشن شروع کر دی ہیں اب جو بچہ بیس روپے فیز نہیں دیتا وہ کپاسٹو نے جاتا ہے وہ پانچ سو ہزار روپے فیز کیسے دے گا میڈم آپ پر یہ بھی اطراز آتا ہے کہ آپ کے اپنے بچے جو ہیں وہ پرائیویٹ سکول میں پڑھتے ہیں اس بارے آپ کیا کہیں گی نہیں الحمدللہ ہمارے سٹاف کے جتنے بھی ٹیچرز کے بچے ہیں وہ سارے گورنمنٹ سکولوں میں پڑھ رہے ہیں جب ہم خود ہی اس ٹیز کو پرموڈ نہیں کریں گے تو باقی آگے پھر کیسے ہوگا جتنے بھی ہمارے سکول ٹیچرز ہیں ساروں نے اپنے بچوں کو اپنی سکول میں ارمیشن دیا ہوا ہے اگر کسی کو شک ہے تو وہ بے شک آکے سکول ڈیٹا چیک کر سکتے ہیں سیس پہ ہر چیز کا ڈیٹا موجود ہے انہی ٹیچرز کے بچے انہی سکولوں میں پڑھ رہے ہیں اور اچھی پوزیشنز بھی لے رہے ہیں سر دوہزار دس سے یہ گورنمنٹ کی پالیسی آئی ہے بریٹش سکولوں کی تو انگلیش میڈیوم سکولوں کا اعلان گورنمنٹ نے کر دیا تھا وہ بھی ہم فیس کر چکے اب جو ہے ایس این سی جو ہے نیو کریکولم آ گیا وہ بھی ایف ایس سی لیول کا جو ہے پریمری سیکٹر میں آ گیا وہ بھی ہم ڈیل کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں پیرنٹس کو بھی ایگری کر لیا سارا کچھ کر لیا جب سارے مطالبات اور سارا کچھ ان کا ظلم ہمارے اوپر جو گھرا رہے ہیں ہم نے وہ پورا کر دیا تو اب رئی سے ہی قصر جو ہے ہمیں گھر جاتے ہوئے یہ بھی اب دے رہے ہیں کہ ہر چیز پہ ہماری پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور ہمیں بطور مولم بھی نہیں سمجھا جا رہا اب ہٹلر کا آپ دیکھ لیں کہ ان کے پاس جب جنگ عظیم دوم میں جب ان کے پاس گئے کہ جنگ عظیم دوم میں ہمارے عظیم لوگ مارے جا رہے ہیں آپ کے جو ان تیانات میں جو بچوں کے ریزالٹ مایوس کن ہوتے ہیں اس پر آپ کیا کہتے ہیں وہ ساری وجہ یہ ہے کہ غربت کا شکار لوگ ہیں ان کے نہ پاس کوئی ہومورک کے لیے نوٹ بکس ہوتی ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا نہ ان کا پراپر طریقے سے یونی فارم ہوتا ہے ہمیں فنڈنگ بھی محدود طریقے سے کی جاتی ہے یقین کریں ہم کلاسوں میں جاتے ہیں تو ہمیں رونا آتا ہے ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ ہمیں پتا ہے کہ ہم کیسے میمارانے قوم ہیں اور ہم جیسے شجر کو وہ کاٹ رہے ہیں کہ یہ ہمارے اگزار کی ساجی ہے اگزار کو مطلب ہے انہیں کے اصول انہوں نے کے نقشے قدم پہ چل کے انہوں نے پہلے ہمیں معاشر طور پر کمزور گیا ہے اب زہری بات ہے تعلیمی لحاظ ہے یہ ہمیں کمزور کر کے تو زہری بات ہے ہمارا ملک دیوالی ہو جائے گا پیچھے جلے جائے گا ان کا غلام بن جائے گا دوسرے ملکوں کا غیروں کا غلام بن جائے گا تو میں اب بھی یہی کہہ رہا چاہتی ہوں کہ مطلب ہے کہ سرسید کے انہوں نے جو ہمیں پیغام دیئے انہیں کی اوپر ہم لوگ چلے اور بجائے اس کے کہ کچھ آپ لوگ ہم سے لیں کچھ ہمیں دیں ہمارے برائے مہرمانی غریب غربہ پہ رحم کریں مارس جو سکول ہے وہ کچھے کے ساتھ ہے وہاں پہ سب سے گورنمنٹ نے جب یہ کہا تھا کہ جو بٹھے پہ کام کرنے والے بچے ہیں ان کو بھی آپ کریں تو ہم نے گھروں میں جا جا کے ٹیچرز نے مطلب ایک مہم چلائی سارے جتنی بھی پنجاب کے سکولوں میں تھے تو ہم سارے ٹیچروں نے گھر میں جا جا کے بچوں کو پکڑ پگڑ کے سکولوں میں لائے ہیں اب یہ جو نظام لا رہے ہیں یہ جو نظام لا رہے ہیں تو سر اس طریقے میں تو جو افورڈیبل لوگ ہیں وہ بھی پڑھا سکیں گے بچوں کو اس طرح کی پالیسیوں پہ اگر یہ مطلب ہو جاتی ہے تو ہم تو اعتجاج کریں گے اس ٹائم تک جب تک کہ ہمارے مطالبات مانے نہیں جاتے انشاءاللہ یہ دھرنا جاری رہے گا اور ہمارے حوصلے بلاند رہیں گے اور ہم اپنے جب تک کے مقصد میں کامیاب نہیں ہو جاتے ہم اسی طریقے سے سرسٹرگل کرتے رہیں گے جی ناظرین آپ نے اساتذہ کی باتیں سنی ہے اس میں میل فی میل ٹیچر تمام موجود ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے جیل مطالبات ہیں جو کہ اس وقت گورنمنٹ آف پنجاب ہم پر ظلم کر رہی ہے لیو ان کیشمٹ جیسے جو کابانین پاس کر رہی ہے ان کو فل فور واپس لیا جائے اگر ان کو واپس نہ کیا گیا یا جو ہمارے قیدین پبندے سلاسل ہیں ان کو نہ چھوڑا گیا تو ہم یہ احتجاج کا دیرہ کار ہے اس کو مزید بڑھائیں گے اور ہم روڈوں پر آئیں گے کیمرہ ٹیم عمران علی کے ساتھ مطیولہ خان نوائے شرع نیوز میاں والی